اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال پتین وزرات شو کا آغاز کریں گے شاہی دربار سے حد ادب گستاخ اپنے خیالوں میں گم تھا کچھ اور سوچ رہا تھا اچانک حد ادب گستاخ دھیان سے بیٹھا کرو تمہارا سیگمنٹ شروع ہو گیا اداب ارز سائیں اداب ارز میں تینہ دے سائیہ شفقت چپال رہا یہ اپنی بیگم گیا ہاں جی ایسی شفقت بھری رفیق ہے حیات کتوں ملے گی دس سو ذرا باشت تمیز نلگال کر تو چوڑی تھی نا میں نے دیکھو چھٹتے بیوی نے بھی زلیل کر دیا ایسی قدیم اور اذکار رفتہ شریک حیات صرف عجیب کارچوں ملے گی واہ واہ ایسا فکرہ بولے اللہ دی قسمیں میرے اببینوں میں نہیں سی جہاد ہو رہا کیوں اڈا مشکل سکرپٹ لیکھ دیو خیر ہے اچھا یار بتائیں ہم کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں خدمت یہی ہے کہ یار ساڑھی غربت دور کر رہا تیری میرے بانی کوئی آئیڈیا کوئی دس کی کریے یار جیس پاسے جائی دا کوئی سانو خیر بھی نہیں پودا دور ہوں وے کا کہنا معاف کرو بھائی ادھر نہ ہو یہ تمہارا کنسلٹنٹ ہے تو صحیح یہ کیا کہتا ہے مشیر خزانہ پا جی میں اتا ہے انہوں کہنا بھی اگر سانتلت چلاؤنیاں سارے انہوں میند کرنی پہنی ہیں اینا تو اڈے کو کاما تسی چاہوں ایتھے پیسے اندر تیر لگ جاناں دیکھو کہ ڈا بڈا محلہ تو اڈا انہوں تسی شادی حال بنا ہوتا شادی حال بنا کر سارتی تو اڈا بھٹا لہ دیاں گے اُتھے بیٹھے رہی ہو لوگ کا انہوں کامپنی دیاں گے لوگ پسند کرتے ہیں انہوں چیزہوں اب بار جیڑا اندر بڑھنا ڈا درواجہ اُتھے سب تو پہلے دو باؤنے کھڑے کرو بلکہ باؤنے کی کھڑے کرنے تو اسی آپ ہی کھڑے ہو جو ناٹے جیتا ہے گئے جنہوں مہمان بار جانتے ہیں انہوں نے موٹھتے بجھ چار پانچ سو لاکے جانتے ہیں ای شادی حال بنا ایسے آئیڈیا تیرا چنگا اچھا جی ایدھا ناک ہی رکھیے بلا بہت اچھا آئیڈیا ہے میں تو کہتا ہوں جن کا کوئی مناسب یوز نہیں ہو رہا ہاں نہیں وہ بھی وہ فوج کے زیر انسرام ہے حالانکہ وہ کتنا شاندار وہاں پہ فائیو سٹار ہوتیل بن سکتا ہے یہ دیکھئے جو ابودابی پیلس ہے لاہور میں ریونڈ روڈ کے اوپر اس کو انہوں نے بڑے آرام سے فلیٹیز ہوتیل کو دے دیا اور میں نے اٹینڈیڈا کپل اف فنکشنز دیا یہ بیوٹیفل سٹرکچر اب ذرا تصور کیجئے کہ لاہور کا گورنر ہاؤس کیا اس کے گارڈنز ہیں کیا وہاں پر تقریبات ہو سکتی ہیں اچھا گورنر وہاں پہ رہتا بھی نہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گورنر سرور وہاں پہ نہیں رہتے تھے سلمان تاثیر وہاں پہ نہیں رہتے تھے اس گورنر کا اور بلی اس زمان کا نہیں پتا میرا خیال ہے وہ بھی نہیں رہتے ہوں کیا ہوا آج ہم پہ برا وقت ہے انشاءاللہ اچھا بھی آئے گا دور سبا کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا اپنی سلطنت چلانی یہ کسی طریقے نہ ایک تگاہ دی ہے گا سارا کوشنیں خالی کرتا ہے وزیر خزانہ بنیا پھر دا سلطنت چلانی کیا تم سے اگر چل سکتی تو اب تک کچھ نہ کچھ تو کرتے تم اپنی فکر کرو چند دن کی مہمان ہے تمہاری حکومت کیوں جی کی ہویا کتھے جا رہی بس جتوں آئی ہے آفتاب صاحب میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں ہماری حکومت کے دن بھی کنے جا چکے ہیں آہا باگل دیا پترا ہے ساڑھی کو امت ہے حسینہ باجد ہی نہیں بیسے جاؤ گے کدھر بادشاہ سلامت ساڑھے وہاں سے کسی نے نہ کرنی لنڈن حسینہ باجد بھی یہی سوچتی تھی کہ لنڈن کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا امریکہ نے انکار کر دیا ایون انڈیا ادھر سے بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ اپنا کو بندوبست کریں یہاں پہ آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا یار انڈیا نے کی تکلیف انہوں رکھن دی اس وقت بنگلہ دیش میں جو حالات ہیں نا ایون ہندووں پر حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں کل کلا کچھ بھی ہو سکتا ہے صرف اس بات پہ وہ سمجھیں گے کہ اس جرم کی پاداش پہ کہ آپ نے ہمارے مجرم کو پناہ دے رکھی ہے یہ جو ڈیڑھ دو ہزار کا قتل عام ہے نا بھائی یہ حضم نہیں ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے ساڑھے پر رکھانے تھے کھوپڑیاں میں منار بناتے تھے وہ گئے وقتوں کی بات ہے تم بھی اسی زمانے میں زندہ ہو اس دور میں ہی سب کچھ نہیں ہو سکتا اب بھی وقت ہے سمجھ جاؤ اچھا بیسے ہی نا واجد ہنگری جائے گی کہتے ہیں اس کا بزنس وہاں پہ ہے وہاں جائے گی ہے بیلاروس جائے گی بیلاروس is a very beautiful country چاہتا وہاں چلی جائے وہاں پہ بھی سر اس کو چین نہیں لینے دیں گے بپرے ہوئے بنگالی صحیح وہ کیا دن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بہت قدیمی شیر جا دے نا اللہ صاحب یہ ذوق کا شیر ہے وہ ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے سر حسینہ واجد کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے اسے اور کچھ نہیں تو ایک فلم کا سٹارٹ ہی دیکھ لیتی پہلا سین پچھلے دنوں یہ بڑی سیلیبریٹڈ فلم ہے نیپولین ریڈلی سکوٹ کی بڑی خوبصورت فلم اس کا پہلا سین دیکھ لیتی تو شاید کبھی ہی حرکت نہ کرتی اچھا سین جو ہندہ کی انہوں ملکوں کر دیں دے نہیں نہیں بیٹا اس کو دنیا سے کر رہے ہیں وہ نہیں دسو تے سیس سسپینزن آنا پایا کرو دسو میری انٹونیٹ فرانس کی ملکہ تھی اس کی گلوٹین کا منظر ہے گلوٹین کی ایک اس کو ایکزیکیوٹ کر دیتے ہیں اس کی گردن اتار دیتے ہیں صدہ کبھا تاؤنڈا تھی ایکزیکیوٹ کر دیا میری ٹین کری ہمیں گلوٹین پر ہی اندینے صدا دا باسہ میں نوانوان بادشاہ میں نے سدھے سدھے لفظات بولنا وہ تو رائے ایڈی ماری ہو بور کری جا رہے ہیں تانے دے ہی جا رہے ہیں تو گلوٹین وخا وخا کے مشاپیں کری جا رہے ہیں سینہ باید ہوتا ہے کتھے اٹھاں سوٹے چلن ڈائے ہونا ملکہ تھی پہلے فلم لاکھ دے دی ہیں سارے بندہ نے کہاں دی خلوبہ میں فلم دیکھن ڈائیں پھیر تو آن سمجھا ہوں نہیں سینہو گلوٹین کیسی یار آپ فلم دیکھ لیجئے گا نا اس کا صرف سٹارٹ دیکھیں بھر ویسے تو بڑی شاندار فلم ہے اس کا ایک ایک سین دیکھنے والا لیکن آپ صرف پہلے پانچ منٹ دیکھ لیں دیکھوں کیوں نا آگے پھر نپولین ہے نپولین کی پوری کہانی ہے چھڑے نپولین نو اسی کولین لے کے گلی گلی پھیر رہے ہیں سانو ککھ نہیں میرے رہے ہیں کہ لیا کہ تسی تا اپنی سنتلت دے لے کے پھر انڈائے ہو ایک اسے ہورتی سنتلت چی جا کے منگنا پہنا مہا پھر ملنا کوش کل نالدی سنتلت گئے پاہی تپیرے بارہ وی منگن دروازہ کھڑکایا اور انہاں سانو چور سمجھ لیا انہا سکوٹی نے فون کی تا میں بڑا گیا میں بادشاہ انہاں نے کہا نئی بیٹا بادشاہ سلامت اسی مانگتے جرور ہو لیکن تو انوٹایاں بہتا نہیں پتا جو تو ابھی منگن بہتا جانا چار بہتا جانا جہاں سویرے سوہکتے سوہکتے جانا اسی بیٹا ماں گئے ہوگا لینے سوتے نیجا گا اللہ بہتا کوئی دے وہ تا دل کرنا اگلا تا کامت تو تھکے آرے آرے آن کے سوتا خزانہ خالی ہو گیا پتا انہی بکواس کر دا ہے خزانہ آپ پہ ہی خالی ہونا پیدا خزانہ دے بیچ ہے کی ساریاں تو اڈیاں پشواکاں جڑیاں متایا کر کے رکھی ہیں بیچ اے دوزہ آرچ پہنی گل افتاب سب حسینہ واجد کی اچھا تو سی داستے ہو حسینہ واجدی سب تو بڑی غلطی کیسی لیا تینوے بھی نہیں پتا دسو جی ہٹ دھرمی حکارت غیر ضروری بہت ہٹ دھرمی تھی اس عورت میں انتقام غصہ وینم یہ ساری چیزیں آپ کو اندروں اندری مار دیتی ہیں نیگٹیو جذبات ہیں جس طرح اس نے جماعت اسلامی کے امیر کو سزا موت دی نا ایک بزرگ کو سلکتر کی سزا دینے جس تو سیٹ این اگزیمپل بھئی تم اسے معتوب قرار دو اسے غدار کہلو اسے جو مرضی کہلو اور جیل میں پڑا رہے ہیں تو سڑھنے دو صرف ایک مثال قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو بات نہیں کیا شداد بنانا چاہتی تھی وہ اپنے آپ کو چنگیز ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس بزرگ کو جیل سے نکالا پھائے لگا دیا اسی طرح نوجوان جب سڑکوں پر نکل ہی آئے تھے اس کا احترام کرو سپریم کورٹ کا سارا لے لو کہ اس نے کہہ دیا ہے تھوڑی سی شرم کر جو خیال کرو جیڑ دو ہزار بندے یہ ہانٹ کرتے رہیں گے محترمہ آپ کو آپ جہاں بھی جائیں گے یہ آپ کو چین نہیں لینے دیں گے یہ جو سیونٹی وان والے ٹرائلز تھے اس میں اگر وہ نیلسن منڈیلا کی اگزامپل سے کچھ سیکھتیں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ایک بنا دیتی کہ ٹھیک ہے آپ کسی کا گلٹ اسٹیبلش کر دیں لیکن کسی کو فانسی نہ دیں کسی کو ایسی سزا نہ دیں یہ تو ہونا چاہیے ہر جگہ ہونا جی ایک کے سکھو فلم لا کے بے کے سکھا کوچھ بھی نہیں ہویا اور فلم آئی کوچھ نہیں پیا بادشاہ سلامہ جی تو اگر نگا آنگا دیکھنی سمجھ آن دی فلم پوری دیکھو نمبر بھی دیکھو تے بائن ڈپ بھی دیکھو اچھا بائی دبے نمبر چل رہے ہوتے ہیں اس سین کے اوپر ادھر ایکزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ٹائٹل چل رہے ہوتے ہیں بھئی کمال ریڈلی سکاٹ بڑا ہی باکمال آت یارے فلم کے میں جلی سٹار چی ہیروان مرواتی انہیں اوہ ہیروان نہیں تھی وہ زمانے کی ولن تھی جب وہ گزر رہی تھی نا عوام کے اندر سے اسے لائے جا رہا تو لوگ اس کو پتھراؤ کر رہے ہیں اس کے اوپر مار رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں پھل مار رہے ہیں سبزیاں مار رہے ہیں اس کے موں پر لگ رہا ہے اور وہ چل رہی ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جے میرے بجیاں ہوں دینا سبزیاں پھال تے میں اس طرح پو کھانا مار دا بادشاہ سلامہ جے توسی ہوندے دے اگلے نے سبزیاں دا سٹائل بدل لینا سی کانتا مارنا نہیں سکتے چھوٹی موٹی سبزی تے کھا گیا سالہ پانچ سو اشرفی ہیں سارے کی رشاہ دے پیسے کھان دے کو جرمانہ بان دے یہ مشویر کو ہاں جی یہ جب بھی فکی کرے گا نا چانکہ بادشاہ کے خزانے کو لگے گا اور پا میں اس کر کے اندھا دا نمتا چھوٹی چھوٹی گال کریا کر تاکہ ایک اشرف ہی ڈیڑھ میں اے چونہ باپی جیسے میں کسن کو چیز دما او دی کو شائع لے سکے اگلا اگلے نے جی روٹی کھانی اگلے پورے پیسے نہیں کھاتا سکے چھوٹی چھوٹی گال میں تاہنے کرتا بھی چھوٹی گال کریا کر تیری میرے بانی بس بادشاہ سلامت پلوی بھٹناغر شرف بار یابی چاستی ہے اجازت ہے پلوی بھٹناغر حاضر ہو آداب اسلام علیکم جی آج میری اسماعیل کا راز نہیں پوچھیں گے میں مسکرا کیوں رہی ہوں آج آپ مسکرانے کے علاوہ بڑے تحمل سے بھی انٹر ہوئی ہیں لڑتی جھگڑتی مارتی بھی نہیں آئی آج خوش کیتا ہے خوش کیتا ہے کی خوشیں کی ہو رہا تھا خیر ہے کاندر خوشو مجھے انہوں نے روزی کوئر دیا سارا کچھ شو بھی مانگتا دیتے ہیں ہاں لے گے پھرے تنہیں بہت عشق رائی انہوں خوایا بھی آیا بہت آج آج ہم نے پاکستان ٹور کی ہے پورا گھوم کے آئے آپ کو جب گے پھرے تنہوں گے کہیں گے پھرے تنہیں گے یہ کہتے ہیں انہیں غریبا ہمیں یہ تھے بینڈ نوہر جگہ بھی کوئی نہیں میں آپ بھی اٹھ کے کھلا گئے ہیں بیٹھو آج ہم سرکس لے گے جی آت آف کنٹریہ جی جانا شروع کر دیتا ہے آت آف کنٹریہ کتے کتے جا رہے ہو ہم نے سوات کباس سے شروع کیا ہے ورڈوڈ ورڈ آج ہم نے حسینہ واجہ دا بھی فون آیا وہ تینہوں گی ہوئی بماری لگی یار تینہوں پتا میرا تے سسرال ہے نا اچھا ہاں یہ بٹناغر ہوتے تھے بٹناغر میرا سسرال ہے میں نے ہم نے فون آیا جی میں نے کہا سرکس سے کام دے ہو میں انہوں پچھیا کی کی کر لینی ہے کہ انہوں نے میرا سیدھے ٹوروی لینی ہے ایک ٹیرالا سیکل بھی چلا لینی ہے پینگ تے ہلا رہا لیا دجی پینگ تے بھی چلی جنی چھے سو رپیہ میرا شہو داو دے نا مکیا جی ایدہ پیڑا گرہ کو یہاں انہوں نے فون تے کہا تا اگلے بھی نیا سی بنگلہ دے جا رہے ہیں سرکس لیا کے انہوں نے میرا فون ہی نہیں چکیا دبارہ اچھا میں انہوں جرمانہ پاسکنا یہ تو میں انہوں نے امیر کر دے گا رات و رات انہیں تے لکھر پیدی ایک شوٹ کھیڑی ہے انہوں نے نہیں جانتے یہ پیچھے سے راوی کے ہیں انہوں نے تمہارے پیسے بھی چھین لینے اور تیرے لدھر شدر بھی کھولانے سارے پاہ یہ جڑا بکرا نہیں ہوں دا جڑا پاہویاں دے کھلوندہ انہیں بھی مینو پرسوں گاڑاں کٹیاں میں پاہویاں دے کھلا رہیا انہوں نے تیسرے پاہویاں دے کھلوتا تھا انہوں نے کہندہ سالیاں لا دے میرے موڈے نکل چل لینے اچھا ایس ایٹ مانا بھی تیری سرکس ہیٹے بڑیاں لے ایس اوڑ دے دو لاکھ دیسی تقریبا اگر اس طرح کی باتیں کرتے رہے نا تمہاری سرکس میں صرف بندر بندر رہ جانے آج تو یہ سرکس ویکھی ہوں نہیں آجی سرکس میں نے کافی دیکھی ہوں اجڑے ہیڈ تھلے کبوتر نہیں کردہ جی وہ ایٹم میں آپ کردہ ہوں او میں ہیڈ تھلے کبوتر رکھا ہوں انہیں انڈے دے تے تھاراں دن منو ایک تھاں دے سر راکے کھلونہ پہ آگیا انہیں بچے دیتے تھے پھر میں چکے آج ہیڈ تو چار لاکھ لہلا چار لاکھ بچ مغنیا جی بادشاہ سلامت ہمیں سر اور سنگیت کا نظرانہ پیش کرو جو حکم آلی جاں بادشاہ تیڑے کل کوئی پرانے گینڈے پہ ہے انہیں باراں کو میری ایک پھوپی ہے کہ وہ دوروں گینڈہ ہی لگ دی اے بھی بہت پرانی ہے اے ملکہ تو تو میں وہ کھیڑ دیاں نہیں ہیں دو چار سال دے فرق ہے جو حکم آلی جاں جو حکم آلی جاں زرا سی آہت ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں ذرا سیاہت ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں نہیں یہ وہ تو نہیں چھپے سینے میں چھپے سینے میں کوئی جے سے صدا دیتا ہے شام سے پہلے دیا دل کا جلا دیتا ہے ہے اسی کی یہ صدا ہے اسی کی یہ ادا کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں کہیں یہ وہ تو نہیں لبلی اکسل ہے چلیں جی اٹھیں آپ نے اتنی ہماری شرم ہی آگی اتنی خدمت کی ٹینکیو اس کے لیے شرم ہے آنی عزت افزائی اسی دبائی بھی آ رہے ہیں جی سرکس لیک تن پاس پہ جنگیں ہوتے آ جانا سرکس آپ دبائی ملک آ دو گی نیک سٹاپ کے ساتھ پل بھی اچھی ہے اور اس کا خاند بھولا ہے مچہ بھی نہیں نازال ہی وہوں چنگیاں لگی دن تا کو ہے نا یہ کہہ رہی ہے دوسروں کی عورت تمہیں بہت اچھی لگتی ہے بے رکھئے تو پہلے پتہ ہے میں تو فارے بارے کیا سوچھا لگم یہ کیا کےڑی لوڑے سا کو برفت کلفیں دی اکڑی لوڑے سا کو برفت کلفیں آتی تو تفل بیٹھا ہاں تھر بیسی تون ٹھل بیٹھا mein تھر بیسا دلوچ درد کوچھ نکل گئے تھا دلوچ درد کوچھ نکل گئے تھا اکڑی لوڑے سا کو کلفیں آتی تیرے جوگی جا بڑے سا میں تھوڑے کچھیں دا گھارے گھرتا ہے تھوڑے کچھیں گھرتا گھرتا ہے تو ڈھے سے ڈھے سے ڈھے سے ڈھے سے ہیں اووی عادتے ملن دا ذہن بڑا میں ہوی عادیاں ہا بڑے سا میں بادشاہ سلامت حزینہ واجدائی شاہی مظروں کو پیش کیا جائے بڑا جائے تاہی مسخرے حاضر ہوں مین کی کراہ بول تیرے آگئیں الگیاں نہیں بھاگئیں مر جانگی تیرے بینا دونجے میرے پاہ اچھا تم اس وقت شہزادہ جہانگیر ہو محمد شاہ رنگیلہ نہیں ہو یا خاندان تھے کوئیسی ہو بھی شہزادہ میں بھی شہزادہ کی فرق بیندہ اور دونوں کا انجام بہت برا ہوا تھے شہنشاہ معظم کی ہویا پھر آگئے کوئی بنگا دیش تو میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں آپ دربار میں کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہم تھوڑا انٹرٹین بھی ہونا چاہیے تانو پتہ تسی ایس مسخرے ہوندے ہو ایس ڈانسر نہیں ہمیں ہسایا جائے اچھا تسی غریب ہو تاڑے کو جربانہ نہیں دیتا جانا تسی گلہ کرنیا نے اور تانو فی اشرفی لتر پہنا جائے ہسایا جائے آج تمہارے پاس آخری چانس ہے اگر حساد یا ٹھیک ہے نہیں تو تمہیں سلطنس سے آؤٹ کر دیا جائے گا اے وزیر ویکھ لو جمیں اٹنال والوائے ہوندے نے ہاں ہاں وزیر ویکھ لو جمیں کولین چپ پیا ہوندہ ہے وزیر ویکھ لو جمیں پاٹا ٹھول ہوندہ ہے وزیر ویکھ لو جمیں پاٹا ٹھول ہوندہ ہے بند تا بچہ بنا کر لاغ ان سے کھلا تے نہیں سا ہی مو آلا کار چھاڑکیں ہیں لاغ تیا نو کار کھلو کے میں بارہاں پھکیاں کیتیاں میں کسا عبر عبر کروں تو تین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے گئے گا ویلکم بیک تو تین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیہ واہ فرنگی آسفیہ سر یہ کہاں کا باقی ہے فرنگی آسفیہ سر یہ کہاں کا باقی ہے فرنگی آسفیہ جنہوں تُسی نال لیندے ہیں ساڑھے اندر ایک نیری ہی چال دی آج پھر نیری نہیں توفان اٹھے گا یہ ایک فارمولا ہے عربی زبان کا جس کی دہرائی ہم کرنے جارے اصول یاد رکھیں بنیادی طور پر اصول ہوتا ہے جو یاد رکھنے کی چیز ہے چار حرفی لفظ جس کے دوسرے حرف کے اوپر شد ہو تشدید ہو وہ مشدد ہو تو اسے آپ ریپیٹیشن کے طور پر استعمال کریں گے یعنی ایک سے زائد مرتبہ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے جناب جی سر سن رہے ہیں پاہن چھپ کر کے بھائی جان پیپسی صاحب جی سر اللہ خیر ہو اللہ 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 کون بشر ہے یہ وہ بھائی صاحب جو کاموکی والے ہیں اٹاوا صاحب نے اٹاوا کاموکی کے پاس ہی ہے نا افضل اٹاوے پنندیاں خانوے کریں تکہ اندھیئے وے پنھنا کر نوجان اچھا جی کوال کوال اسی طرح کسب کسب میں سوادک کے اوپر کساب واہ اچھا جی آج کا پہلا لفظ اوئے میرا دل کوش ہو گیا کساب تے قوال صرف ذنین کرنی نہیں رکھیا ہزی اوہ تو کسائی کیا ہے کہ کنہا ہیپی ہوئے دے کساب اے وہ جو بوٹیاں کرتے ہیں اچھا بوٹیاں کیا ہوتا ہے بوٹیاں بوٹیاں اے کساب اور کسائی میں کیا فرق ہے میں تو ڈارسا ہم نہیں سمجھ نہیں ہودی ہیٹاک پاگل ہی نہیں ہوئے اے جا لفظ کسے غریب تھے کہ میں گزر دینے تانو کی ہی پتا آج شردر و ناصر دے وجنے میں پسائی رکھیا ڈیڑھ گئیٹا کسی راہ راست نیکیاں عورتیں ازگار رفتہ کیوں جی اجی بھی یاد ہے تانو سردر دی دو آئی یاد ہے لڑت سبا کہ پول پول گئے ہو اے یاد ہے ازگار رفتہ یاد کرنواست ہے انہی میموری کھالی کرنی پہن دی وہنا اتنال شاپر جو ایڈا دماغ پہ آندا سہیڈتے اہمی ایک تھکیا دوجہ پا لے اگرہ ہلکم بیک اسی اتھے بچارے کنہ کو رونڈ ہے جا گئی آرہ جکی ہو گیا کامیڈی نہیں ہو رہی ہے سر پہلا لفظ پہلا لفظ ہے نکاب مونڈا سا ویل پردہ مونڈھاپنا نکاب انہو ویل بھی کہن دے نہیں ویل ویل وہ والی نہیں ویل اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ویل کہتے ہیں سر ایک ورڈ نکب بھی تو ہے نکب لگانا ہاں جی نکب ہی اس کا منبع ہے نکب سراخ کو کہتے ہیں زند لگانا جس کی نہیں وہ تو گھات لگانا ٹائپ ہے گھات لگانا گھات ہے زیمبوش گھات ہے زیمبوش تو نکب لگانا اٹا وانٹیڈ پلیس وہاں کسی جگہ بیٹھ کے فائر مارنا تو نکب لگانا نکب زن وہ جو سراخ کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں پیچھے سے چوری کی جاتی یہ نکب زنی کی ہے اس نے پرانے وقتوں میں چونکہ کچھے گھر ہوتے ہیں تو عام طور پہ بیک یارڈ سے لوگ آتے تو اس لیے کتا پھیر رہا ہوتا تھا تو اس کی کیر کرنے کے لیے کتا مینہ پھیر کے کہنے یار کسی نے نہیں ہونا ایزی ہو کسا ہوں اس لیے فقرے آگے گا تو اڈیال کوئی پاگل دا پتر ہی آئے گا اچھا جنہوں وہ سو جاندہ چھوٹا ایک کتورہ ہوندہ انہوں جگانواستے یہ نکب جو ہے نا سراخ کو کہتے ہیں میں بتا چکا ہوں یہ برکہ جس کے اوپر جالی سی ہوتی نا چھوٹی سی سراخ صرف وہ نکاب ہے یعنی غور کریں تو شٹل کاک برکہ ہوتا ہے نا شٹل کاک برکہ نکاب صرف اس میں ہوتا ہے نکب صرف اس میں ہوتا ہے نہیں تجھے یہ والا ہوتا ہے یہ ہجاب ہے نہیں ہجاب تو یہ ہوتا ہے جی وہ اوپر سے ہوئی ہے جس نے اوڑنا ہے محجوب جو چھپا ہوا ہے ایک جل باب وہ تو چادر ہے جیسے ردا ہے ردا اس چادر یہ محجوب چھپا ہوا ہجاب جس سے چھپایا جائے کشف المحجوب نہیں یاد کشف المحجوب کس کی کتاب ہے داتا صاحب علی حجویری داتا گنج بخش کی داتا صاحب تو جو ہجاب ہے نا یہ بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ اس نے نکاب اوڑ رکھا تھا نکاب پہنا جاتا ہے اوڑا صرف ہجاب جاتا ہے ہجاب وہ ہے جس سے آپ چھپاتے ہیں نکاب وہ ہے جس میں سراخ ہوتا ہے اور آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہوئے ہیں ہمارے ہاں عام برکے استعمال ہوتے ہیں نا بلیک کلر کے اس کے دو پورشنز ہیں ایک تو گاؤن سا ہوتا ہے ایک اس کے بعد اوپر لیا جاتا ہے جس میں نکاب ہوتا ہے وہ نکاب نہیں ہوتا بچپن سے ہم یہ غلط علام سنتے آ رہے ہیں یہ ایکچولی ہجاب ہوتا ہے ہجاب ویسے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی نکاب اس کو کہتے ہیں جو فل ویل ہے ہجاب وہ ہے جس میں چہرہ نظر آتا ہے نکاب فل ویل جو ہے نا اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں ویڈو پہنتی ہے کی نہیں وہ چھوٹے چھوٹے سراخ میں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اچھا جناب دوسرا ہے ایک محاورہ مکھی پہ مکھی مارنا جو سا ڈیل دے کے لوگ کرنے ہیں آپ اس کی بات یہ کیا ہے یہ رحمت ہے پائن بس یہ رحمت ہے یہ کرم ہے اس کا لیکن ہم نے اپنی نالائکیوں کی وجہ سے لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اپتھی کی وجہ سے اس کو کافی ڈیلیوٹ کر دیا ہے میں دیکھتا ہوں پرانا خبرزار امان اللہ کی کومیڈی اس پہ مجھے آگا ماجد یاد آتا ہے کہ کی کر بیٹھا کی کر بیٹھا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں کیسی کیسی کومیڈی کر رکھی ہے امان اللہ نہیں جو لبنا حالانکہ اگر یہ وقی اتنی فرٹائل اتنی رچ زمین تھی تو دو چار امان اللہ تو نکلنے چاہیے تھے امان صاحب نے پائن اپنے دور جو پوان بنائے نہیں وہ تو ہی کہندے ہوں دے سی اے پوان بناؤ ٹا ہو نا اگو کسا نو بنان دے ہو جڑے گجران آلے دو پلو آن لگے امان صاحب نے بڑا ہے سی وہ تو کمیار ہوں دے سی امان اللہ نے اونا نہیں تے پننوں نے جانا نہیں سوال بیٹ میں یہ رہ گیا ہے کہ مکھی پہ مکھی مارنا اس کا مطلب کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اس کی ایٹمالوجی کیا ہے کافی پیسٹ یہ تو سمجھ آگی ہاں جی اس کا تعلق کاتب سے ہے جو کاتب ہیں وہ یوزیلی نیم خاندہ ہوتے ہیں کم پڑے لکھے ہوتے ہیں جو کچھ انہیں لکھ کے دیا جاتا ہے بڑے بڑے مخطوطے آتے ہیں جوش ملی آبادی کا آرہا ہے جناب ادھر شبلی نمانی کا مخطوطہ آرہا ہے جی منیو سکرپٹ آرہا ہے حالی کا سرسید کا منیو سکرپٹ آرہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں جو لکھا ہوا ہے بس ایز ایٹس چاپ دینا اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نالائک کاتب تھا اس نے جب پچاسمہ ساٹھمہ صفحہ مخطوطے کا دیکھا یعنی سکرپٹ کا منیو سکرپٹ ہاتھ سے لکھا ہوا منیو سکرپٹ دیکھا اس میں ایک مکھی مری ہوئی تھی اور وہ پچکی ہوئی تھی ساتھ کاغذ کے اندر آگی ہوگی بچاری مرگی ہوگی اس نے دیکھا کہ یہاں پہ چوتھی سطر کے درمیان میں ایک مکھی مری ہوئی ہے یہ تو میرا ٹیسٹ ہے اس نے ایک مکھی کہیں سے دستیاب کی اس کو مارا اس کو اس ہی مقام پہ رکھا اور اس کو پچکایا یہ سچی بات ہے کہتے ہی ہے لیجنڈ یہ ہی ہے کہ لوگوں کو جب پتا چلا کہ یار تم سے بڑا جاہل کو ہوگا تم تو مکھی پہ مکھی مارتے ہو اچھا جی مجرہ 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 کا مطلب بتائیے مجرہ کا مطلب ہے یہ مجرہ کہتے ہیں سلام کو سلام کرتے ہیں یعنی کہ ایسی روز آکے تھا مجرہ کری گا سلام کرنے کو مجرہ کیوں کہا یہ تپنیولوجی کیا چاہاہاا تمیولوجی چاہی اٹی اٹی مولوجی اٹیمالوجی کی ہے بھائنے دیا اب یہ بھولا نہیں اٹیمالوجی 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 ملوکی مجرہ کی اٹیمالوجی کیا ہے اچھا جنہوں تو سی مجرا کہیں دے اسی کاٹکے ہو جانے سارے اچھا جناب ہوا یہ ہوگا کہ ایک رکاسہ دربار میں آئی ہوگی اس نے یہ ہائپوثیٹیکل ہوتا ہے چونکہ ایک تصوراتی سا ایک تیمہ ہوتا ہے گویڈ ہوتا ہے ایک قیافہ ہوتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کہ اس نے بادشاہ کو نواب کو راجہ مہاراجہ کو آداب کیا مجرا پیش کیا اور اس کے بعد اس نے رکس شروع کر دیا یہ چونکہ آداب شاہی کا تقاضہ ہے کہ پہلے سلام کرتے ہیں یہ ایک طرح کی اجازت ہوتی ہے جو لی جاتی ہے بادشاہ آکے بیٹھا ہوگا نا تو پن ڈروپ سائلنس ہوگا کسی نے سرگوشی کیو گی کلو بھی اب وہ مجرا کرے گی اس نے فورا سلام کیا بادشاہ نے جواب دیا یہ ایک طرح کی اجازت ہوتی ہے تو اس نے پھر پورا مجرا ہے وہ پرفارم کیا یہ جو سن رہا تھا بے وکوب اس نے یہی سمجھا کہ وہ جو سرگوشی والے نے کہا ہے نا کہ یہ اب مجرا کرے گی تو یہ جو پورا عمل ہے ناچ گانے کا اسی کو مجرا کہتے ہیں اس طرح یہ شروع ہوا ہوگا تو یہ صرف ڈانسر سے پھر کیوں لنک کیا جاتا ہے عام نورمل لینگویج میں کیوں نہیں چونکہ اس نے صرف ڈانس کا سنا نا اس کا تو خیال تھا کہ ہم سب ڈانس دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے سلام دیکھنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے وہ نلیکس ہی نا لفظ بھی تو بڑھنا سی نا دور صاحبہ تو یہ وہیں سے بنا اسے کیا کہ پورا مجرا کیتا ہونے سے نہیں اس نے پھر پورا رکس کیا نا پورا رکس پورا ڈانس جو ہے اس کی پوری پرفارمنس جو ہے اس نے یہ سمجھا کہ اس پرفارمنس کو ہی مجرا کہتے ہیں اور یہ میں بلا شبہ آج چوتھی پانچمیں دفعہ کروا رہا ہوں اچھا جی ایک لفظ ہے بل بلا پانیتہ بل بلا بل بلا دراصل ہے بڑھ 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 وہ کیا آتی ہے کہ تھو چپیڑ پانیتہ بڑھ 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 یہ سنسکرت کا لفظ ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو اپنے سوتی اثرات کی وجہ سے جو فارم ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں امیٹیٹیو کیٹیگری کہ کسی کی نکل جیسے ٹن ٹن میاؤ میاؤ اس میں آواز ہے کسی کی دھا شیر سمجھے نا شیر نہیں پٹاخا اچھا پٹاخا تھا تھا وہ دھماکہ تھا یہ پٹاخا تھا ہو گیا اس طرح کی چیزیں ایٹم بام دیواز کیوں دیو بھی کرنا تھا یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس میں چکے بل بلا بننے کی آواز جو ہے نا پانی بڑھ 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 کرتے ہیں تم کیا بڑھ بڑھ کر رہے ہو بڑھ بڑھانا گرمبلنگ مرمرنگ ہنجی صحیح تو یہ بڑھ بڑھ ہے جیسے ہکے کی گڑھ گڑھ ہے ہنجی ہنجی پانی کی بڑھ بڑھ ہے بندے کی بڑھ بڑھ ہے تو یہ پہلے بڑھ بڑھ ہوتا تھا ہم نے اس کو بل بلا کر دیا کیونکہ کچھ لوگ اڑے استعمال نہیں کر سکتے اڑے اتنا عام نہیں ہے کہ ہر کوئی اڑے استعمال کرے انگریزی میں جو ہے اس کو بربل کہتے ہیں بربل بربل جیسے بیریل نہیں کہتے ہیں اب فارسی میں اس کو افراسِ آب کہتے ہیں افراسِ آب بابو صاحب بل بلا ہے دراصل افراسِ آب اس کو ہواب بھی کہتے ہیں کلزمِ ہستی ستو ابراہ مانندِ حباب 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 is بل بلا اور افراس بھی کہتے ہیں فرس ہے گھوڑا گھوڑے کی جمع ہے افراس تو پانی میں سے یہ گھوڑے کی آواز آتی نا دھگڑ 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 گھوڑے کے بھاگنے کی تو بل بلے کی آواز اسی طرح بل بلے جب نکل رہے ہوتے ہیں بڑ 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 ہو رہی ہوتی ہے تو گھوڑے جب اکٹھا بھاگتے ہیں ان کی آواز ہوتی ہے اس طرح فران دے دربار چیزی ہیں اٹما ہو رہی ہیں نیازی فرس گھوڑا افراس گھوڑے افراس آب پانی کے گھوڑے پانی کے گھوڑے کیا ہو سکتے ہیں بل بلے اسی سے ہی ہے ایک نام افراسیاب یہ ترکستان کا ایک بادشاہ تھا جس کے آگے لکھا ہوتا ہے ایک ظالم بادشاہ وہ صرف ظالم ہی نہیں تھا بجارہ اس کے اندر اچھائیاں بھی بہت تھی آج کا شیر بہت خوبصورت شیر ہے مضمون بڑا شاندار ہے یہ ہیں اذر فراغ یہ میری کو زیادہ جان پہچان نہیں ہے ان کے ساتھ لیکن شیر خوبصورت ہے جو اچھا شیر کہہ سکتا ہے نا وہ یقیناً بندہ بھی شاندار ہوگا بلکہ ان سے بھی میں ملوں گا انشاءاللہ میری بکٹ لسٹ میں یہ بھی شامل ہیں کہ پاکستان جب گئے تو ان سے بھی ملاقات کریں گے کہتے ہیں تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول یہ بات تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے ویلکم بیک پتین وزرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ مَنْدَ .. irisk profund مَنْدَ آیَار مَنْدَ جِسْم مَنْدَ ایروح مَنْدَ کَلْب جِندى جان موسیقی 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 بہت ڈیوہ بہت ڈیوہ موسیقی 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 اپنا آفتاب اترے صاحب نہیں آفتاب اترے صاحب مجھے تمہاری کمپوزیشن تمہاری گائیکی سے کوئی غرض نہیں اتنی بڑی پویٹری ہے اتنی شاندار پویٹری عرفانہ کلام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے دا بکس ٹاپ سے ہے جتنا کہتے ہیں نا کہ عرفانہ کلام ایک کوئی مثالیں دیں یہ میاں محمد بخش کو سنیں آپ بلے شاہ کو سنیں وارث شاہ کو سنیں لطفہ آ جاتا ہے تو یہ اس کیلبر کا جو کام ہو رہا ہو نا اس میں پھر دیکھو کیا شاندار عرفان موٹی کی طرح ہیرے کی طرح وہاں جڑا جا رہا تھا میڑا علم بھی تو عرفان بھی دوبارہ کہہ دینا کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں بس ٹھیک ہے اگر آپ کوئی احساس ہے تو پھر ٹھیک ہے اصل رولہ تھا اگر آپ کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے وجدان اور عرفان نو سر نو علم کے ساتھ عرفان ہی آئے گا اور ذوق کے ساتھ سڑھا چاہے پاہن انہیں نہیں تھوڑے جائے تیرے نال دیڑے بیٹھے نے بڑھا ہے چین ویکھر نہیں ہاں مرے کون اے اداس صاحب جنہ دی ٹینڈ ہیپی ہے نا اداس ہے انہوں نے اس کو نیوٹرلائز پتا ہے کیسے کیا اپنے بیٹے کا نام تبسم رکھتے اور اس نے زبردستی کہا ہوگا جی میں اداس چداس کوئی نہیں ہے گا میں تے متبسم ایک کریکٹر ہوں تو تبسم نام سے اس کی شادی کیسے دینے بھائی جان چوید رہی ہنو شادی آپ کو بڑی بڑی مبارک ہو پیشگی پیار مبارک اور کسے دن یہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے پھر اسی ساری ٹیم آم آنگے منگان فنکشن تسی منو دیڑا مہندی دا جے امبانی دا بیا نا لوگی پول جان ساڑھا نام اٹھا دیڑنا جنار گالیا کینہ نے ضرور بلائیں پائی ہے تا میرے استاد نے لیکن بہت وڈیاں کھچانے اے 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 کون نا جی ایک سیکن ایک سیکن یہ کوئی مکھول آدمی لگ رہا یاد اچھا ہے جنہیں جنہیں سانو کھا چکیا مکھول آدمی میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا اے نام راز ساڑھا نما شکیر دے اور ساڑھی ایٹی ایم بھی ہے میں نے دا سال ہو گئے نا دا مغربہ یہ دیں پھر دیں بھی میں جو کماؤن ناما لے آلے آئینوں نے دے جاننا مہینہ دا سارا کچھ بنا لیا اپنے بچے ہیں دا کچھ نہیں بنایا کیا مطلب سار ایک تا مہینہ دی منتھلی لائیا دوجہ انہ نے میرے کو دار بہت پھڑیا منتھلی کتنی لگائی ہے ان کی سار میں دو ماہ دی مڑاکنا کوئی ترونجا کسا روپی ہے انہوں نے دن ناما ترونجا سو روپیہ ہاں جی ہاں جی ہور دھرم نہیں تو یہ مہینہ کیسے گزارتے ہیں بجنی کا بل کیسے دیتے ہیں وہ دے چھ بھی اہی پائیں نو دے چگی یہ نا انہوں نے بیسیکل چھے انگلیاں چاہیے دیاں سے یہاں ہی دس اللہ دیاں مالکانے وہ ساڑے ہو تو اٹھ ڈیگا لہاں ڈے ہی ہے نہیں تو اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو اس لیے کہ شرم تو اس کو نہیں آتی پرمنجا تو دیتا ہے اور احسان پھر تو اچھا کرتا ہے بے غیرت تو آپ نے ایک شاگرد کیوں رکھا ہے آپ زیادہ رکھیں نا اچھے تو اڑلا بے اگو نمہ تیار ہے اے ڈاڑ صاحبہ ایک ٹائم دے دو نہیں رکھ دے پیت نہیں دیں دے اپنا کسے نوں ٹاڑیاں چاہے خاصیت ہے پیت نہیں دیں گے بے تھوڑی ہے اپنا علم آپ پھیلائیں اتنا ٹیلنٹ ہے آپ دوگوں میں او کڑا علم یہ ہے جو جنتری لکھی سالے آنے علم کڑا ہے نا کو ڈاڑ صاحبہ یہ بہت باتمید ہے اے کی کیمرا مین دا سالہ ہے ایک باجہ بیٹک اور جو دو دے لکھ رہے تو اڑکو گھالی کر آلنٹ چکو ہے نا تو انو ٹائم لگتا باجہ رضا ہی کمبل ہو گئے کی تاٹھی زندگی سوچے ہیں جو کدی بے کے یار بیسے سیریسلی ایک بات سیریسلی پوچھوں پننو جی بائن کوئی ایسا صفاق ہے جو ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو کہ چکو باجہ تو نکل جاؤ بڑی کنی ہے باجی ایسا لو پائن تو پھر یہی کچھ ہونا ہے ہمارے ملک میں جو فنکار کے ساتھ ہوتا ہے پھر فن بھی ایسا ہی ملے گا لخ لانت اس پر جو ایک فنکار کچھ ہے جتنا بھی وہ بیچارہ غریب اور نادار ہو بات غریب اور نادار کی نہیں ہوگی یہ لوگ کام چور ہوں گے کام کرنا نہیں چاہتے ہوں گے اللہ ہو بے تو ڈاڈاڈاڑ صاحب آپ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں اگر ایک چھوٹی سی بیٹک ہے اگر اس کا قراعہ نہیں لیں گے تو موت واقع ہو جائیں گے پاکستان میں ان کی رہائشتہ بندوبست کر دوں بسم اللہ جتھے رہائشتہ بندوبست کر رہا ہے انہاں لنگر بھی لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ تالہ لنگر بھی ہوگا آج یہ ناں تسی کوئی شہنی لیکی دے نیمہ تا ناں سچی کال دہتا ناں جیڑی بیٹھ کے ناں کرایت ایک دوباری پہلے بھی لیکی دیتی ہے پان تھک تھک ہو دے تھلے بادر لازندے سارے دے شکر کر تینو بادر لاتا ویک رنگ کرنا لے کنے پیسے لیندے سارے دے اوہے کچھے موالیا جیسے تینو رکھی لیا ہے بیس تے نا کر آپ جی اتنی سہولت مجھے دے رہے ہیں ہمیں یعنی کہ میرے اور میرے بھائی کو رہیش بھی کھانا بھی پینہ بھی کپڑے بھی لتا جوتھی ہفتے میں ایک دفع میں نے اسلام آباد بھی جانا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے پچھلے آئے ساتھ آٹھ مہینے سے کہا تھے آپ آئے نہیں ہمارے شو میں ہم لوگ سٹڈی کر رہے تھے ڈاک شایبا کیا سٹڈی کر رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے انسانی ارتکا میں رس گلے کا کردار بھائی جان آپ کو بتائے اوپننگ تقریب میں ہم لوگ گئے تھے ہاں واہ میں اور میرا بھائی ہم لوگوں نے وہاں تقریب میں پرفارم کیا وہ جو الہذا الہذا چیزیں آئی تھی بن کے کوئی گھوڑا کوئی کچھ کوئی کچھ بھائی کو انہوں نے پتل دی کھوٹی بنایا انہیں پوچھ بیج کے چاہ پی لے گی ہاں وہ اور آپ کیا بنے تھے میں لائن بنا تھا لائن لائن سوپریڈنٹ کی ہو گیا لائن سوپریڈنٹی ہے کی کہتا ہی ساڑیا ہے اے تیری قلتے بہت آس رہا تھوڑا گے ہو گانہ صاحب ذرا گانہ سنائیے تاکہ اس کو وائنڈ اپ کریں ذرا اے منکارے چاہو دکھاتے ہیں واں واں ملا کے موسیقی واہ 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 ہوتا تیرا سیرا کہتا واقعا سبا میں جو شائع کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا چاند کو چاند نہ کہتا تیرا سیرا کہتا میں جو شائع کبھی ہوتا تیرا سیرا کہتا موسیقی 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 تو اسی چلو وقت وقت دو چپیڑاں مار لو گے خیر ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا قرض اتارنے کے لیے میں نے کچھ دن سرکس میں بھی کام کیا اے سپیر سپیر کیا ہوتا ایک دوگی نہیں جاتا تائم دا حضابہ او بھی جگہ تینہ نے ڈیوٹی کی تھی ہے او تھا بھی تائم گلتا دسے اگل نے جوتیاں مار کے اتھوں بھی گڑیا اہاہ میں نے پتا اسی فی ہے دی جگہ تیکزار پیاں کٹ رہے ہیں میں تائم یہ نا کو بہت دربیندہ نہیں میں نے پتا ہے انہیں سارے پہ ایدہیں کٹ لینے میں ایک ہزار اور کٹیا گیا میں ہون بسیٹ ہاں مارے موٹی ایدہ دیتا کروں گا ہی اچھا بسیٹ تم نہیں ہو یہ یاد رکھنا بسیٹ پیدائشی ہوتا ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا تم بسیٹ نہیں ہو تم شائع ہو ابھی تھوڑا ایسا نا تم ذرا شیکی سے ہو بسیٹ شزیٹ تم بالکل نہیں ہو ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ہو ٹوئنٹی فور کیرٹ ٹیلنٹ ہے تمہارا یہ گل میرے ہاک چیزی کے میرے خلاب چیزی بھا یہ بسیٹ کی اندھا ہے بسیٹ ہوتا ہے جب فنکاروں میں کھچ ہو نا اس کو بسیٹ کہتے ہیں بیکار انگھڑ جس نے ٹھیک ہونے ہی نہیں یار اے فنکار دے بارے میں کمانگا جنی دیر تکر فرینگ نہیں نہ ہوئے گا فنکار آندا اسی لیے کہہ رہا ہوں اس کا سب سے بڑا علمیہ ہی ہے اس کو ایک فریز ہے جیسے مردم بیزار ہوتا ہے نا اسی طرح انگریزی میں کہتے ہیں ریکلوس ان کو دور رہنے والا ویڈراؤ کر کے رہنے والا تو یہ ہمیشہ مسائل کا شکار رہے گا کیونکہ فنکار وہ ہوتا ہے جو ایک دم گھل مل جائے یہ بات اور جب تک وہ گھلتا ملتا نہیں ہے اس کو وہ آمد ہی نہیں ہوتی یہ بیچارہ انہیبیشن کا شکار رہتا ہے اس جھجک میں رہتا ہے جو بندہ جھجک رہا ہو اس نے کامیڈی کیا کرنی خاک یہ بہترین پرفارمنسز کی آج تک آپ کو کیا لگی ہے چاچا بوٹا سر کیوں کہ اس میں جھجک نہیں ہے لتی چڑی کوئی نہیں ہے تھک کر کے جاتا ہے اور کیا شاندار اس کی اب تک کی اننگز ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں نے یہاں پہ بھی اس کو چاچا بوٹا بنایا ہوتا یہ اب تک انہیں واغا بارڈر پہ چھوڑ آتا کیوں جی صاحب نے واغا بارڈر پہ چھوڑ آتا یہ نہیں کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوڑا سی انہیں یا اس نے سپریٹ ہونا سی یا اس نے بہت ہے ان کو واغا بارڈر پہ چھوڑ کے آتا ہے اے تینوں تارکت دنیا دا پتا ہی اوہ ترے پہ انہوں پتا بات سارے آ واہ 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 راشت دیکار دے بھی تو اڈ خلاف ہوئے ہیں صاحب کیوں روٹی لیٹ ہندی یہ بوٹا بان جند ہے اے اپنی بیگم نے کہا رہے ہیں لیون دی کہنی تن دسا ہاں جدو میں تیرے پتے نا جونڈے فید میں دیکھا گا تو لیٹ کتنا ہنی ہے چاچا بوٹا بے وقت کی بے محل بدتمیزی نہیں کرتا وہ میرا کریکٹر ہے میں اسے جانتا ہوں اے دی ساسا ہی کہنی میں اگلا مینہ ایتھے ہی رہنا اے کو کہنی کیوں تو ایتھے پہن بھی آئی تو تین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے یہ گا